ساہت تینری میں آج سنیے راجستان کے پرسدھ لیکھک اور وشو اسطر پر خیات پرابت وجیدان دیتھا جی کی لکھی ہوئی کہانی موجی سورما تو شروع کریں کہانی اتحاس کواہ ہے کہ اس جیسا سورما اس دھرتی پر نہ کبھی ہوا نہ ہوگا وہ ایک ہی ایسا آوتار ہے جس کا جنو تو ہوا لیکن مرا نہیں چاہے جس دہ میں وہ واس کر سکتا ہے وہ وقت وہ ہوا وہ دھوپ کتنی خوش قسمت تھی جس دور میں اس موجی سیٹ نے اپنی لیلہ رچی سورج کے بیان مافق اس کا ہلیا کچھ ایسا تھا دبلی پتلی ساملی دے جو نہ جندہ تھی اور نہ مردہ ہتیلی کی طرح کھلوات کھوپڑی بچپن میں پورا سر بالوں سے ڈھکا تھا پر رفتہ رفتہ وہ کہاں کھو گئے خود سورج بھی نہیں بتا سکا پیسہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جانے کیوں وہ کنارہ کرتے گئے چھوٹی سگڑ بتیسی سامنے کے آٹھ دانت کرینے سے گڑھے ہوئے داتوں کے بیچ تھوڑی سی دوری مو ایسا جیسے کھانے کے لیے نہیں بات کرنے کے لیے بنا ہو حساب کتاب میں بے جور ٹھکنا قد مگر چاہے تو آکاش کے تارے توڑ لے سورج بہی میں چھپا لے بدرنگ پرانی پگڑی جو سنتے ہیں کبھی پیلی تھی ریزی کی انگرکھی ریزی کی دھوتی ننگے پاؤں بگل میں بہی کے بہانے گویا سمست چراشر دبا ہو اس راوب سے نہ جانے کیا سوچتا ہوا وہ اوری سے نکلا چوک میں سیٹھانی پارسنات کی مورت راک سے رگر رگر کر مانج رہی تھی پوجہ کے مجھے ہوئے باسن چمک رہے تھے سیٹھ کی مچی مچی آنکھوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی سورج کی نجر سے بھلے کچھ چھپا رہ جائے لیکن اس کی آنکھوں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا تھا ناک بھو سے کورتے گسے اور گھن سے بولا تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ باسن رگر رگر کر مت صاف کیا کرو سیٹھانی نے اچکچا کر اس کی اور دیکھا یہ توتہ رٹن تسن سن کر اس کے کان پک گئے تھے پر وہ تھا کہ بینا کہے اس سے رہا نہ جاتا اپنا فرض تو نبھانا ہی تھا وہ جب تک نہ مانے گی اس کی ہدایتیں جاری رہیں گی پرندو یہ اموغ منتر سن کر وہ اور بھی جوڑ جوڑ سے رگرنے لگی وہ دو ایک قدم پاس آ کر تھوڑا سا جھکا تیکھی آواز میں بولا اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو یہ مورت اور پوجہ کے باسن گھس گھس کر ختم ہو گئے تو میں نئے نہیں لاؤں گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جرہ سی سہر اٹھی مورت پر پانی ڈالتے بولی چھی چھی سبیرے سبیرے بھگوان کے بارے میں یہ کیا اولجل اولبک رہے ہو بولنے کے پہلے کچھ تو سوچا کرو وہ تھاکہ مار کر ہسا بھگوان تو باجار میں پیسوں کے مول بکتا ہے پھر پیسہ بھگوان سے بڑا ہوا کی نہیں اچھا بابا اچھا وہ نظر اٹھا کر بولی تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے اپنا کام کرنے دو وہ آگے بھی کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اس کی نچر بگل میں دبی بہی پر پڑی اچھرج اور گسے سے پوچھا تم کہا جا رہے ہو کہاں کیا دکان کتنے دن سے بند پڑی ہے اب میں بلکل ٹھیک ہوں وہ ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی اس کے مردنی چھائے چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی دکھی سور میں بولی اتنی جلدی اپنا وادہ بھول گئے گنگا نہائے بغیر تمہیں دکان کی اور مو بھی نہیں کرنے دوں گی کیسے مرد ہو جوان سے پھرتے شرم نہیں آتی سیٹھانی کے اکل پر اسے بہت ترس آیا ہسنے کی چیشٹہ کرتے ہوئے بولا وادہ توڑنے سے کمائی توڑنا زیادہ برا ہے گنگا ہو یا پوکھر ہے تو برسات کا پانی ہی ہی یہ تو ناسمجی کا بھید ہے کہو تو گاؤں کے تالا میں دس دفعہ نہ لوں زیادہ پننے ہوگا یہ پننے اپنے پاس ہی رکھو ایک دفعہ تمہیں حردوار بھیج کر ہی دملوں گی اس منوتی بغیر تم ٹھیک ہوتے بھلا کیا بچوں کسی باتیں کرتی ہو گنگا نہانے والے کیا بیمار نہیں پڑتے کون کہاں بیمار پڑتا ہے یہ میں نہیں جانتی میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ میری منوتی سے تم ٹھیک ہوئے ہو تمہارے من میں فریب تھا تو پہلے وادہ کیوں کیا اس گلتی کے لیے تیرے پاؤں پڑتا ہوں ماف کر دے یہ کہتے کہتے وہ سچ پچھ نیچے بیٹھ گیا اور پاؤں چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کسے ٹھانی نے ہڑ بڑھا کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے ارے یہ کیا پاگلپن کر رہے ہو کمائی کے لوگ میں گھر والی کے پاؤں پڑتے تمہیں لاج نہیں آتی کسی نے دیکھ لیا تو میری عجت دو ٹکے کی ہو جائے گی ٹکے کا بول سنتے ہی اس کے من کی کلی کلی کھل گئی گویا بوچھتے دیئے میں تیل گیرا ہو کھین سے نیپور کر کہنے لگا سچمچ عجت کے ٹکے ملتے ہو تو کہنا ہی کیا تجھے ہزار بار سمجھایا کہ پیسے سے بڑا رام بھی نہیں ہوتا لیکن تیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا سب سے بڑا دھرم ہے پیسہ کمانا اور آدمی کا سب سے بڑا گن ہے کنجوسی کنجوسی کو تو معمولی چیز سمجھتی ہے آج دن تک کسی نے اسے نہیں سراہا فقط برائی ہی برائی کی ہے پھر بھی یہ بھلے اور نیک آدمیوں کے کلیجے میں گہری اور اکھوٹ جمی ہوئی ہے بہادری سچائی اور درہتا جیسے گن اس کے سامنے پھیکے لگتے ہیں مجھے تو سن کر اچرج ہوتا ہے کہ نہ کچھ گنوں کی بے وکوفوں نہ کیسی کیسی تعریف کی ہے میں بھکتی کو بھی اس کے سامنے تن کے برابر گنتا ہوں تنگ آ گئی یہ کانوں میں اونلیا ڈالتے بولی بھگوان کرے اب میں بہری ہو جاؤں تو اس سے پیچھا چھوٹے مو بدکا کر اس نے کونے کی دیوار پر تھوکا اور ہکارت سے اس کی اوڑ دیکھا وہ شانت بھاؤ سے تھوک کو نگلتے ہوئے بولا اگر نگلنے سے کام سرتا ہو تو تھوک کو بھی بیکار کیوں گوانا یہ معمولی سی بات بھی تیری سمجھ میں نہیں آتی تو دھرم پنڈ کی بات کیا سمجھے گی خاک تو گئی بھاڑ میں بھر پیٹ کھانا بھی نہیں کھاتے بھوکے رہ رہے کہ تمہاری ہڈیاں نکل آئیں جرہ سوچو تو مرنے پر ایک دمڈی بھی تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے کن بے کوفوں کی بات میں آ گئی تم بھی ان سے پوچھو تو مرنے پر کیا عورت ساتھ چلتی ہے پھر بیعہ کیوں کرتی ہو مرنے پر مکان ساتھ چلتا ہے پھر مکان کیوں بنواتے ہو مرنے پر بچے ساتھ چلتے ہیں پھر بچے کیوں جنتے ہو مرنے پر گہنا ساتھ چلتا ہے پھر گہنا کیوں گڑھواتے ہو اور یہ اچھا کھانا پینا بھی تو کسی کے ساتھ نہیں چلتا پھر صبح شام اناج کیوں پر بات کرتے ہو ٹھونس ٹھونس کا ناک تک بھر لو مگر یہ نگوڑا پیٹ تو خالی کا خالی جیادہ کھانا ہی تاریف کی بات ہوتی تو اللی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جو رات دن اناج میں پڑی رہتی ہے سیٹھانی آخر آج ہی جا کر بولی سمجھ گئی میرا کھانا پہننا بھی تمہیں نہیں سوہاتا پھر تم سے سر لگانا بیکار ہے پر تمہیں حریدوار بھیجنے کی منت مانی ہے سو بھیج کر ہی دملوں گی میں بھی تم سے کم جدی نہیں اس نے اپنا سرٹھوک لیا دنیا میں عورت بھیج کر بھگوان نے سب سے بڑی بھول کی اری مورک تو پانی پانی میں فرق سمجھتی ہے برسات کا پانی اکھٹا ہو کر بہتا ہے تو ندیاں بنتی ہیں اس میں کون بڑی بات شاستروں کے مطابق پتی پرمیشور ہوتا ہے میرا کہا مان اور ہردوار ہردوار کی رٹ چھوڑ کر کنجوسی کی مالا جب اس سے پویتر اور مہان نہ تو تیرت ہے نہ دھرم نہ مندر نہ بھگتی نہ بھگوان نہ موکش ایک دفعہ برت کر اس کا آنند تو دیکھ سیٹھانی ہاتھ نچا کر بولی تمہارے پیچھے آئی تب سے آنند ہی تو دیکھ رہی ہوں اور مروں گی تب تک دیکھتی رہوں گی اس بکواس پہ بھی اگر جرہ کنجوسی کرتے تو میری آفٹ ٹل جاتی بگ بگ کی یہ داتاری تمہیں شوبہ نہیں دیتی بکواس میں کون دانت کھستے ہیں یا گانٹ سے کچھ خرچ ہوتا ہے تجھ جیسی ناسمجھ عورت شاید ہی کوئی اور ہو سیٹھانی جاتے ہوئے بولی تم سے تو بات کرنا ہی پاپ ہے آئندہ تم سے حریدوار کی بات کروں میں نے روٹی چھوڑی دس دن بعد کونے میں پڑھنے پر جندگی سدھر جائے گی میری موت کے بعد تم نگوڑی کنجوسی کے ساتھ چین کی بنسی بجانا وہ سمجھ گیا کہ یہ گاوڑی مانے گی تو ہرگز نہیں پر دس دن تک روٹی نہ کھانے کی بات ٹھیک رہی کافی بچت ہو جائے گی اسے بھی کم خرچے میں وہ حریدوار ہو آئے گا دس دن تک وہ اپنی بات پر آڑا رہا لیکن گیاروے دن جب سیٹھانی لڑکھڑاتی ہوئی کوئے میں گڑنے کے لیے روانہ ہوئی تو دبے سور میں بولا اچھا بابا اچھا تم جیتی میں ہارا سیٹھانی بھی مان گئی کاترتہ سے اُلہانا دیا پھر مجھے بھوکوں مار کر تمہیں کیا ملا پہلے ہی مان جاتے ناستک ہوتے ہوئے بھی اس نے آستھا کا ڈھونگ کیا ماننا نہ ماننا تو بھگوان کے ہاتھ ہے اس کی مرجی کے بینا پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم سے پہلے حریدوار کیسے جاتا سیٹھانی نے ادیت بھگوان کو ہاتھ جوڑ کر شیش نویا پھر ڈگمگاتے پاووں سے رسوئی کیور بڑھی میں دلیا بناؤں تب تک چھکڑا تو بھاڑے کر لو چھکڑا چھکڑا کس لیے کیا پیدل حریدوار جاؤگے تمہیں تو میرے سکھ دکھ کی پرواہ نہیں مگر مجھے تو تمہارا بھلا برا سوچنا پڑتا ہے بیماری سے اٹھے ہو کمجوری مٹی نہیں پیدل مت جاؤ اچھے بیلوں کی گاڑی بھاڑے پر کر لو آرام رہے گا بنیاسر ہلاتے ہوئے بولا نا یہ بات میں ہرگج نہیں مانوں گا تیرت کے لیے جتنا دکھ اٹھایا جائے اتنا ہی پنے بڑھتا ہے تمہیں تو اٹھا خوش ہونا چاہیے جی نہیں مانتا اسی لئے تمہارے آرام کے لیے چھیج رہی ہوں تمہیں برا لگتا ہو تو تمہاری مرجی ہو سو کرو مگر بیچ رہا سے لوٹ مت آنا تو کندے پر پھٹی کمبل پرانا گمچھا اور ہاتھ میں لوٹا ڈوڑ لیے وہ پیدلی حریدوار کے لیے چل پڑا پاؤں جمین پر اور آنکھ کند مول اور پھلوں پر توڑے اور موں کے حوالے ٹیٹ سے کون پیسے خرچ کرے اور پھوکٹ کے مال میں کیا سوچنا کہ کتنا کھائے کتنا نہیں پیٹ میں جگہ نہ ہو تو کیا گمچھا تو ہے کس کر باندھ لوں گا گھر کی لکشمی بھی عدیت روپ سے اس کے ساتھ ہو گئی وہ اپنے بھگت کو پرکھنا چاہتی تھی اس جیسی اٹل بھکتی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی یہ تو دھرم بھگوان تیرت بھکتی اور مکتی کو بھی کجروسی کے سامنے کچھ نہیں گنتا بہادری سچائی اور درہتا جیسے گڑوں کو بھی اس کے آگے ہیے سمجھتا ہے میہ بی بی کی بحث اس نے پوری سنی تھی دیکھیں اسے یہ کہاں تک نبھاتا ہے راہ میں تھوڑ تھوڑ اسے بھیڑ بکریوں اور دھوڑ ڈنگر گھاز چڑتے دیکھے گیان تو قدم قدم پر بکھرا پڑا ہے بس آنکھ کھولی رکھنے کی جرورت ہے بھیڑوں کے ایک جنڈ کی اور للچائی نجر سے دیکھتے وہ منی من بڑھ بڑھایا جانوروں کی طرح آدمی بھی گھاز کھانے لگے تو کتنی بچت ہو دھان کھا کر پیٹ بھڑنے کی بری لط رام جانے کب چھوٹے گی عدیرش لکشمی کے ایمان کی سیما نہ رہی اچھا ہوئی کی بھگت کے چڑھنوں کی رج ماتھے لگائے قدریوسی کی قدر اب تک یہ مرخ دنیا سمجھی ہی نہیں اس کے آدرش کی اسطحپنا کرنے والا اوتار پیدا ہی کہاں ہوا سیٹھ کو ایک اور بات کا گیان ہوا سارے تیرت مندر دیوی دیوتا ایک ہی ٹھور ہوتے تو کتنا اچھا رہتا الگ الگ تیرت یاترہ کا کتنا خرش بچ جاتا آستکوں میں جیادہ اکل نہیں ہوتی جس آدمی میں کنجوسی کا گھڑ نہیں اس کا جینا فجول ہے ٹھیٹھ ہریدوار تک وہ اپنے گھڑ پر اڈگ رہا لکشمی کو ماننا پڑا کہ لوگوں نے یوں ہی داتاری کے بخان کیے یش بڑھانے والی چیز تو سب ہی برتتے ہیں دھن ہے یہ بنیاں جو دنیا بھر کی نندہ و برائی تو سہتا ہی ہے پر گھر والی بھی دن میں دس بار لانت ملارمت کرتی ہے پھر بھی بندے کی کنجوسی ہے ویسی کی ویسی بھلا اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے لیکن ابھی اسے اور قسوٹی پہ کسنا ہوگا ہریدوار پہنچ کر اس نے بڑے مڑے مندروں کو ہکارس سے دیکھا مورک بھگتوں کی کلبلاتی بھیڑ لالچی پندوں کا پاکھند ناستک سیٹھ کا وشواز گنگا کی نائی اس کے من میں ہلوریں بھڑنے لگا اندھے انسان نے دھرم، بھگوان، مندر اور دیوی دیوتا کے نام پر کتنا پیسہ برباد کیا ہے اس مورکتہ کا کہیں اندھ نظر نہیں آتا اسے تو پشو پکشی ہجار گناچے ہیں وہ نہ تو کسی دیوی دیوتا میں وشواز کرتے ہیں نہ کسی مورت کے آگے سرنواتے ہیں پندوں کے کارنامے دیکھ کر اسے زیادہ وہاں کھڑا نہیں رہا گیا ان کے ڈر سے سیدھا مردہ گہٹ پہنچا تب لکشمی نے پندے کا روپ دھر کر اسے پرکھنا چاہا وہاں اسے کہیں پندہ نظر نہیں آیا اس نے کپڑے سیڑھیوں پر رکھے اور گمچھا لپیٹ کر پانی میں اتر گیا گنگا کا پانی اس اوتار کے چڑنوں کو چھو کر پویتر ہو گیا تھنڈے پانی سے شریر میں سہرن دوڑ گئی پھر بھی پانی کا پرس اسے اچھا لگا جانے کتنی جڑی پوٹیاں اس پانی میں ملی ہیں چھوٹی موٹی بیماری ہوگی تو اس کے پرس سے ہی مٹ جائے گی ہمت جٹا کر وہ کمر تک پانی میں اتر گیا تین چار ڈپکیاں لگا کر اس نے آنکھیں کھولی سامنے پندے کو دیکھ کر روچوں کا لیکن اگلے ہی پل سمحل گیا پندہ اپنا فرج نبارہ ہے تو وہ اپنا فرج نبھائے گا مسکراتے ہوئے بولا تمہارے ڈر سے میں مردہ گھٹ آیا لیکن تم نے یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا یہ میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے پیڑیوں کے پندے کو دیکھ کر آپ جیسے ججمان خوش نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا لکشمی کی اس بھکتی کی میں جرور بڑھائی کروں گا مگر میں بھی تم سے کم نہیں ہوں تمہیں بھی میری اکھوٹ بھکتی کی سرہانہ کرنی چاہیے یہاں لکشمی کے بھکتوں کا ہی تو ہمیں آسرا ہے میرے دانویر ججمان دائینے ہاتھ سے سونے کا ٹکا بھگسیز کریں آپ کا کلیان ہوگا جو اپنے ہاتھ سے چاہے وہ دائیاں ہو یا بائیاں سونے کا ٹکا دے وہ لکشمی کا بھگت نہیں گھور ناستک ہے کچھ بھی ہو میں آپ کے ہاتھ سے سونے کا ٹکا لے کر ہی رہوں گا بنیے کو دل کھول کر بات کرنے کا پہلا ہی موقع ملا تھا بولا پاگل ہوئے ہو دینے کے نام پر میں کنکر بھی نہیں دوں گا مانگنا تمہارا دھرم ہے اور منع کرنا میرا دونوں کو ایک دوسرے کی آستھا کی داد دینی چاہیے میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تو تمہیں بھی مجھ سے خوش ہونا چاہیے سچ مچ پنڈے کا روپ دھرے لکشمی کی خوشی کا پاراوار نہیں تھا لیکن اس نے اپنی خوشی جاہر نہیں ہونے دی دین بھاو سے کہنے لگا کوری موری خوشی سے پیٹ نہیں بھرتا ججمان کچھ نہ کچھ لیے بغیر میں کھسکنے والا نہیں بھلے ہی سونے کے بجائے چاندی کا ہی ٹکا دو یہ بھی دیتے نہ بنے تو تانبے کا ہی دو بنیاں پندے کی پیٹ تھپ تھپا کر بولا شاباز تمہیں اسی طرح ڈٹے رہنا چاہیے جب تک موں میں جبان ہے مانگے جاؤ یہاں گنگا کے پویتر تیرت پر لکشمی کی یہ اڈک بھکتی دیکھ کر میرے من کی کلی کلی کھل گئی ہے مجھے تو پیسوں کی روٹ خسوٹھی سارے تیرت دھام اور دھرم کا سار لگتا ہے بھکتی اور دھرم کی نندہ کرتے تمہیں لجا نہیں آتی تم نہیں جانتے میں ایک صد پندہ ہوں دھنے ہو کن تو میں بھی ایک صد بنیاں ہوں تمہاری جاتی نکمی ہے در کے بنا تمہاری انٹی ڈھیلی نہیں ہوتی گنگا کا بہتا پانی کسی سے ڈرے تو وہ بنیاں ڈرے اس کے چیرے پر ڈر کی چھایا تک نہیں تھی لکشمی اپنے بھگت کی دھرتہ دیکھ کر بہت پرسند ہوئی اب تو اسے انتیم سانس تک پرکھنا ہے کیا اس کی بھگتی میں یہ ہستے ہستے اپنے پرانے چھاور کر سکتا ہے پندے نے گسے سے آنکھیں لال کر کے انجلی میں پانی لیا بولا اس پانی کا پرس ہوتے ہی تو بھسم ہو جائے گا بول اب تو کچھ دے گا بنیاں تب بھی نہیں ڈرہ اسی طرح مسکراتے ہوئے کہنے لگا ایک دن سبھی کو مرنا ہے اس سے گھبرانا کیسا جیئے تب تک آدمی کو اپنا دھرم نہیں چھوڑنا چاہیے ہم بنیے چاہے جیسے ہو مگر تم بامن بھی کچھ کم نہیں تم پیسے کے لئے آدمی کو مار سکتے ہو تو میں بھی مرنے کو تیار ہوں کسی کو مارنے کی بجائے میں مرنا اچھا سمجھتا ہوں اچھا کوئی بات نہیں ہم دونوں ایک جیسے ہیں لاؤ ایک چٹکی دھولی دے دو میرے لئے وہی نیامت ہوگی ہم دونوں کا پرن نب جائے گا پاگل ہوئے ہو دینے کے نام پر تمہیں کسی کو گالی بھی نہیں دیتا چٹکی بھر دھول تو بہت بڑی بات ہے پندے کی حالت خراب ہو گئی اب کیا کرے ہاتھ جوڑ کر بولا سیٹ صبح صبح منہ مت کرو بوہنی کی بیلہ ہے اچھا یہاں تو آپ ایک چٹکی دھول بھی نہیں دوگے پر اپنے گاؤں میں ایک سیدھے کی ہامی تو بھر دو آپ سے ہاتھ جوڑ کر صرف اتنی سی بنتی ہے وہ پندے کا ہٹ دے کر اور زیادہ خوش ہوا سوچا ایک سیدھا لینے کے لیے پانس سو کوز کا چکر کون لگائے گا تب ہاں کرنے میں اپنی گاؤں سے کیا جاتا ہے وہاں آنے جانے میں ہی اس کی سیکڑوں سیدھے نکل جائیں گے پندے کی پیٹھو کر بولا عمر میں پہلی دفعہ کسی آدم جات پر خوش ہوا ہوں اگر تم صرف سیدھا لینے کی گرس سے میرے گاؤں آئے تو تمہیں سیدھا جرور ملے گا اسے پورا پورا وشواس تھا کہ اتنی دور فقط سیدھے کے لیے کوئی نہیں آئے گا وہنی کی خاطر بیچارہ ہاں بھروانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا منا کرنا ہاں ہاں میں دونوں خوش ہو گئے پھر بھی بنیے نے اسے آگاہ کیا میں سیدھے کی ہاں کر رہا ہوں ہاں دے نہیں رہا مجھے تو دینے کے نام سے ہی چڑھ ہے پنڈہ اسے آسیز دیتے ہوئے بولا ایک ہی بات ہے میں نے تو آپ سے ہاں لیے ہیں سچ کہوں لینے سبت سے میٹھا مجھے رام کا نام بھی نہیں لگتا صرف اسی لیے رام کی مہمہ گاتے ہیں کہ اس کے نام پر لوگ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں اس طرح پنڈے سے پیچھا چھڑا کر وہ پھر کند مول اور پھل کھاتے ہوئے اپنے گاؤں کی اور چل دیا تیرت یاترہ کے نئے انبھاؤں سے اس کا وشواس اور بھی پکتا ہو گیا بے اکتیار مسکرا دیا ہوتوں پر جیسے سورج اگایا ہو ایسی عجیم اسکان تھی وہ آدمی کے بھوجن میں کتنا چنجٹ ہے کھیتی باڑی پیسنا پکانا میرچ مسالہ اور نا جانے کیا کیا کاش ان پرندوں کی طرح انسان اپنا پیٹ بھر سکتا رسوئی کے دھوئے میں کتنا پیسہ پھوک جاتا ہے آخر تیرت یاترہ پوری کر کے وہ گھر پہنچا بنیائن تھال میں ناریل کمکم گھر اور گھی کا دیپک جلا کر اس کی آرطی اتارنے کے لیے آگے بڑھی اس نے آنکھیں تریر کر کہا رام جانے تمہیں کبھی اکل آئے گی کی نہیں اس طرح گھی بیکار جلانے سے کیا فائدہ اور یہ کمکم سٹھانی کے ہاتھ کام پھوٹھے بس کرو تیرت یاترہ کرنے پر بھی تمہاری بان نہیں مٹی ہے بھگوان بھگوان کی موسی تو ساتھ چلتی تو خود دیکھ لیتی کہ سبھی جگہ پیسہ بٹوڑنے کا جال بچھا رکھا ہے گنگا جاؤ بھلے ہی گیا سب جگہ وہی پیسے کی لوٹ خسوٹ تیرت دھرم بھگوان اور مکتی تو بس بہانہ ہے اس کا ماتھا تھنکا پندوں کو کچھ دان دکشنا وکشنا نہیں دی تو کیا جانتی نہیں دینا وینا میرے لیے پاپ ہے پھر بھی تیرے لحاظ سے ایک پندے کو سیدھے کی ہاں کر کے آیا ہوں وہ دنگ رہ گئی اتنی دور سیدھا لینے کوئی اکل کا اندھا ہی آئے گا پھر ہاں کرنے میں تمہارا کیا گیا مگر اس اکل کے اندھے کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں تھی اس کا نواز تو ان کے گھر میں ہی تھا سیٹھ کے حردوار سے لوٹنے کے پانچویں ہی دن وہ پندہ آدم کا سیٹھانی باہر چبوترے ویٹھی چلم کے گل سے منجن کر رہی تھی پندے نے رام رام کرنے کے بعد پوچھا سیٹھ جی کہاں ہیں وہ منجن کرتے کرتے بولی کیا کام ہے سیدھے کی بات سن کر اس کی آنکھیں لالات میں چڑھ گئی اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے اچمبے سے کہنے لگی کیا تم حردوار سے سیدھا لینے آئے ہو دھنے ہو تم بھی سیٹھ جی سے کم نہیں پھر وہ باڑے میں گئی سیٹھ اڑ کر آئے گھاس پھوز جلاون کے لیے اکھٹا کر رہا تھا کہ سیٹھانی کی سپکہ یہ آواز سنائی دی سنتے ہو تمہارا وہ پندہ سیدھے کے لیے باہر کھڑا ہے بیچارہ کتنی دور سے پیر گھسیٹتے آیا ہے جلدی سے سیدھا دے کر اسے ودا کرو وہ حقہ بکہ رہ گیا اچھا تو ہوتی ہے کہ اس فرشتے کے درسن کر لے لیکن ملنے پر سیدھا دینا پڑے گا وہ اس سے ہار کیسے مان لے بولا کہہ دے سیٹھ جی کی پیٹ میں جبردست درد ہے کل آنا ہماری تو جان پر بنی ہے اور تمہیں سیدھے کی پڑی ہے نہ کچھ سیدھے کے لیے کیوں بہنہ بناتے ہو بیچارہ پانچ سو کوس سے آس لے کر آیا ہے پستینی پندے کو چھلنا اچھا نہیں سیٹھ تنکے بینتے بینتے کہنے لگا تُو نہیں سمجھے گی جیسا کہتا ہوں ویسا کر تُو نے وعدہ کیا تھا کہ ہردوار جانے کے بعد تُو کبھی میرا کہانی ٹالے گی بیکار بحث مت کر میں نے جو کہا جا کر کہہ دے سیدھا تجھے معمولی چیز دیکھتی ہے جس سیدھے کی خاطر وہ پانچ سو کوس چل کر آیا وہ میں اسے گھر بیٹھے ہی پکڑا دوں میں اتنا پاگل نہیں یہ تو دو اوتاروں کی لڑائی ہے دیکھیں کون جیتتا ہے دنیا فتح کرنے سے بھی بڑی بات ہے یہ ایسا نہ ہو کیوں اندر آ جائے پیٹ کے درد کی بات سن کر پندہ بولا اس میں گھبرانے کی کیا بات اس کا علاج تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ایک چٹکی دوہ دیتے ہی ٹھیک نہ ہو جائے تو کہنا سیدھ جی کسی اور سے علاج نہیں کرواتے چاہے وہ دھنوانتری ویہدی ہی کیوں نہ ہو کوئی بات نہیں میں کل کشل پوچھنے کے لیے آ جاؤں گا دوسرے دن جب وہ کشل پوچھنے کے لیے آیا تو گھر میں رونا پیٹنا مچا گوا تھا سیدھانی چھاتی ماتھا پیٹتی جور جور سے رو رہی تھی سیدھ خود تو نربنسی تھا پر اس کی موت کی خبر پا کر اس کا بھتیجہ دوڑا آیا آتے ہی موت کا راج کھل گیا سیٹ ہجے سمجھاتے ہوئے بولا بیٹے اب میری جان تیرے ہاتھ میں ہے ایسا نہ ہو کہ میں پنڈے سے ہار جاؤں مرنا قبول پر اپنے دھرم سے نہیں ڈگوں گا ورنہ اپنے گھرانے کی ناک کٹ جائے گی کنجوسی آدمی کا سب سے بڑا گن ہے بھتیجہ روتے روتے بہار آیا بولا چاچا جی تو چل بسے اور وہ دھاڑ مار کے رونے لگا آپ کو بہت تکلیف ہوئی مگر موت پر کسی کا بس نہیں اب سیدھا کیسے دیا جا سکتا ہے آپ واپس حریدوار پہ دھاریں پنڈے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے سیڑ جی تو میرے خاص ججمان تھے سیدھا گیا بھاڑ میں ان کے مرنے پر لوڑ جاؤں مجھے اتنا نیچ سمجھتے ہو مسان تک ان کی کریہ میں ساتھ چلوں گا بھتیجہ روتے روتے بھیتر گیا ساری بات بتائی سن کر سیڑ دگنے جوز سے بولا بیٹے یوں ڈرتا کیوں ہے پنڈے کے کہے کہے سیدھا دے دوں تو ماں کا دودھ لجاتا ہے تو چنتہ مت کر مجھے جندہ جلا دو اس کی پرواہ نہیں پر میرا سر اس پنڈے کے آگے نہیں جھکنا چاہیے میں کنجوسی کے بے جوڑ گوڑ کی مثال قائم کرنا چاہتا ہوں جلدی کریا کی تیاری کرو اور مجھے ارثی پر لٹھا کر روتے روتے مسان لے چلو راستے میں مجھ سے کوئی بات مت کرنا ایسا نہ ہو کہ پنڈے کو شک ہو جائے چاچا کی جت کے آگے بھتیجے کا کوئی جوڑ نہیں چلا ارثی پر سلانے کے بعد نئے تھان سے کفٹ فارنے لگا تو موجی سورما اسے منع کرتے بولا نا یہ نیا کپڑا مت برباد کر کوئی پھٹا پھرانا کپڑا ہی ڈال دے وہ آسو پوچھتے ہوئے دھیرے سے بولا جو آگ گیا سیٹھانی نے بپھر کر کہا مفت کا مال ہڑپنے کے لئے تم آگیاں مانو گے ہی سیٹھ کا ہڑ دیکھ کر گھر والے سچمچ رونے لگے اس نے تو اپنی آن میں جندہ جلنے کا تیہ کر لیا مگر وہ اپنے من کو کیسے سمجھاتے اس نے گھر والوں کو پہلے دھمکی دے دی تھی کہ اگر انہوں نے کچھ بھی چی چپڑ کی تو وہ جیے گا تو ویسے ہی نہیں اس شورویر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلا سیٹھ نے مردے کی طرح سانس اوپر چڑھا لی ارثی اٹھاتے وقت سیٹھانی نے کہا تمہیں میری قسم اب بھی مان جاؤ کیوں ایک سیدھے کی خاتر اپنی جان دینے پر تلے ہو ہمیں روتا دیکھ کر بھی تو پارا جین ہی پسیجتا سیٹھ کا تو بس ایک ہی جواب تھا میں دنیا میں کنجوسی کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں میرے پیچھے تم بھی میری آن نبھانا ایسا نہ ہو کہ میرے نام پر بٹا لگا لو لکڑیوں کی پوری کفایت کرنا دبلہ ہونے کا کتنا لاب ہوا آدھی لکڑیوں میں جل جاؤں گا اب پھرتی کرو جندہ پتی کی ارثی اٹھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی موت کے ماتم سے بھی اس رونے میں جیادہ درد تھا پر وہ موجی سوروہ بلکل بچھلت نہیں ہوا گویا ارثی پر نہیں پلنگ پر لیٹا ہو ٹھیٹ مسان تک وہ ویسے ہی لیٹا رہا ارثی سے اتار کر چتا پر لیٹایا تب بھی وہ اڈک رہا باتیجہ رونے کے بہانے کان کے پاس مو لے جا کر دھیرے سے پس پس آیا چاچا جی اب بھی مان جائیے لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے دھن کے لوگ میں چاچا کو جندہ جلا دیا لوگوں کے کہنے کا کیا مگر بیٹے میری پونجی میں سے ایک کوری بھی خرچ کی تو میری مکتی نہیں ہوگی تو پاپ میں ڈوب جائے گا اب جلدی سے آگ لگا دے اب اور کیا ہی کیا جا سکتا تھا اسے مجبورن چتا کو آگ دینی پڑی چتا دھو دھو کر جلو تھی لیکن موجی سورما ٹس سے مس نہ ہوا کیسے حسا آکاز سے پھول پرسنے لگے چتا بجھ گئی لکڑیاں آپ ہی دور ہو گئیں موجی سورما ہر بڑا کر اٹھ کھڑا ہوا دیوتا چمر ڈولانے لگے افسرائے آرتی اتارنے لگیں لکشمی صدہے پرکٹ ہوئیں میں نے تیری پرک کی تھی تجھ جیسا ویر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اپنے ساتھ تُو نے میرا بھی نام عمر کر دیا میں بہت پرسن ہوں تیری ہر کامنا پوری ہوگی بول تُو کیا چاہتا ہے سورگ کا راجے کبیر کا کھجانا یا دنیا کا چکرورتی سامراجے بنیے نے سہج بہاو سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے فقط سیدھے کی معافی بغز دیں میں سمجھوں گا میں نے سب پا لیا ابھی آپ سن رہے تھے ویجایدان دیتھا جی کی لکھی ہوئی کہانی موجی سورما